الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الكتاب لا ریب فی هدل للمتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما جنانو درود پاک آندہ امر نالک مرتبہ مل کے درود پاک در نظرانہ سرکارنی بارگاہ دندر پیش کرن السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا لکا وعلا صحابکا یا رحمت اللہ سلامی ساری امر دی اے حاق بائیے ساری امر دی اے حاق بائیے جگ چھڑ کے سارا سننا لے لیے ساری امر دی اے حاق بائیے ساری امر دی اے حاق بائیے میرے توس جان دے ہو جو ننحال میرے تیرے ناں تو آقا میں بگڑی بڑھائی ساری عمر دی اپنے دعا شزادیاں دے سینے دے اندر اللہ دی مقدس لا ریب کتاب دا نور پایا دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اینا دے بچیاں نو قرآن پڑھ لیا پہن تو بعد سمجھن تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نو اس علماء دے جمع غفیر دے اندر حق تے سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سامین محترم قرآن پاک دے آیات مقدسہ پڑھئے زالیکل کتاب لا ریب فی عظمت قرآن تے محفل سجائی گئی ہے دستار دی فضیلتے عظمت قرآن ہی کچھ دیر بیان کرنا ہے سارے دوست ایک مرتبہ محبت نالقو سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب دے اندر ارشاد فرمایا کہ زالیکل کتاب لا ریب فی اس کتاب دے اندر کسے کی سمدہ شک نہیں اس کتاب دے اندر کسے کی سمدہ رد و بدل شک شبہ دی گنجائش نہیں اور کوئی انسان کوئی بندہ قدی بھی قرآن دی مثل نہیں لیا سکتا کیونکہ اللہ نے قرآن دے اندر واضح فرما دیتا ہے فَلْيَأْتُ بِسُورَةِ مِّمْمِسْلِهِ کوئی صورت قرآن دی نہیں لیا سکتا حتیٰ کہ گل مختصر کران وقت بڑا قلی لے قرآن دا ایک لفظ بھی کوئی لیانا چاوے نہیں لیا سکتا کیونکہ میرے پاک رب العالمین دا کلام سنو میرے آقا دے غلام و شمائے رسالت دے پروانے ودوہا دے چہرے والے نال پیار کرنے والے کتاباتہ ساریاں ہی اللہ دیاں تورات بھی اللہ دی کتابے زبور بھی اللہ دی کتابے انجیل بھی اللہ دی کتابے قرآن مجید بھی اللہ دی کتابے لیکن جس وقت تائی تارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمان دا ارادہ فرمایا ہے فرمایا محبوب تیرے اُت میں اپنی کلام نازل کرنی ہے یا اللہ جس طرح تورات نازل کیتی ہے تو اپنے پیاریاں تے زبور نازل کیتی ہے انجیل نازل کیتی ہے قوم نے رد و بدل شروع کر دیتی ہے مولا اگر اس قرآن دے اندر رد و بدل شروع کر دیانا تے پھر اس قرآن نازل نہ کر اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ پریشان ہور دی ضرورت نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْ نَزِّكَرَا وَاِنَّا لَهُ لَغَا فِيزُونَ فرمایا بے شک محبوبہ اس کتاب نو اتارن والا بھی میں اس کتاب نا نگے بار بھی میں قیامت تک کوئی بند آئندہ ایک لفظ بھی اگے پیچھے نہیں کر سکے گا محبوبہ اے اوہ کتاب اے کہ زبان تیری ہووے گی کلام میری ہووے گی تے میرا تے ایمان آن دے کہ میرے نبی دی زبان ساڑے واس تے قرآن 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 کسے ہوردہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں میرے آقاد غلابوں اے کوئی عام کتاب نہیں ہے بڑیاں برکتاں والی شانہ والی کتابیں اے کتاب بڑیاں عظمتاں والی ہے کیوں کہ آج دنیا دے اندر ہزارہ کتاباں مصنف لکھ رہنے ہزارہ کتاباں نو کٹھیاں کرو کٹھیاں کر کے ایک جگہ تے رکھ دیتا جاوے ایک سیڑتے اللہ دا پاک کلام رکھے آجاوے دنیا دیاں کتاباں دے کل سوال کریے تو اٹھا نہ کیے کتاباں خموش ہوندیاں نے جڑا سوال کر دے جائیے کتاباں خموش نے میں کہاں آدھر اللہ دے قرآن دے کل سوال کریے اللہ دی مقدس کلام دے کل سوال کریے کہ اے قرآن اے دس کے تیرا نا تیرے وچ اللہ نے کی لکھی آئے فرمایا پل ہوا مرآن مجید فرمایا اللہ نے میرا نا قرآن رکھے میں کہاں قرآن زرائے تدس کہ کھن دے کلو تو آئے تنوں نازل کرن والا کونے قرآن جواب دے دے کہ تنزیل میں رب العالمین میں رب العالمین دی طرف آیا ماں میں قرآن دے کلو سوال کی تا ہے اے قرآن زرائے تدس کہ تو نازل کھن دیتے ہوئے قرآن نے جواب دیتا ہے کہ میں نازل ہویاں بیمان الزیلہ علی محمد اللہ دے پیارے حبیبتیں نازل ہویاں میں قرآن دے کلو سوال کی تا ہے قرآن زرائے تدس کہ تو صرف مسلمانہ واسطے ہدایات بن کیا ہے فرمایا اللہ رب العالمین میں دوں ایک بستی واسطے نہیں ایک علا کے واسطے نہیں ایک ملک واسطے نہیں بھل کے فرمایا ہوں دھلیل ناس اللہ نے منو تمام انسانیت واسطے ہدایات نور بنا کے بھیجیائے اللہ نے منو نور بنا کے بھیجیائے اللہ اکمن یا رسول یا علی حق فرید یا فرید کریم آکا علی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانِ علی شان ہے کہ خیرک من تعلم القرآن وعلمہ کہ سب تو بہتر انسان ہو ہی ہے کہ جب آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور لوگوں بھی قرآن سکھاویں سب تو بڑھ خوش نصیب شخص ہوئے اور دن میں سے شریف دیا دیسے پاک صفحہ نمبر ایک سننی جوڑے قرآن نہیں پڑھ دے حضرت عبداللہ بن عباس کی فرمان دے فرمایا کہ کملی والے آقا نے فرمایا کہ جنہیں سینے دے اندر قرآن نہیں ہے وہ اس طرح سمجھو کہ برسان تو ایک گھر جو میں خالی نہیں پہ آندا جوڑا اجاڑ ہوندا ہے ایسے طرح ہاں ہی اجاڑ ہوئے گا جنہیں سینے دے اندر قرآن نہ ہوئے گا تے میرے آقا دے غلامو جنہ دے سینے دے اندر قرآنیں جڑے صبح بھی اٹھ دیاں قرآن پڑھ دینے رات نو سون دیاں بھی قرآن پڑھ دینے اونا دا کی مقامیں سنو تیرے تے میرے پیارے آقا نے فرمایا کہ جدو قیامت دا دن ہوئے گا کانا مقدارو خمسین الف سنہ پجا ہزار سال دا ایک دن ہوئے گا اللہ رب العالمین حافظ قرآن دے والدین دے سرانتے نورانی تا آج پوا دے وے گا او نورانی تا آج ہوئے گا حافظ قرآن دے سرانتے جن دی روشنی چود دن دے چاندی طرح ہوئے گی نورانی لباس پایا ہوئے گا ماں باپ پچھنا کرنگے کہ اتنی شان و شوکت تے عزت قیامت دے دن کیوں بھی مل دیئے جب آپ ملے گا دنیا دے اندر اپنے پچھانوں قرآن پڑھایا جے آج رب نے توانو دیاڑے قیامت دے عزت اتاو فرمائیے آج تیہاڑے قیامت دے رب نے توانو چنت بھی اتاو فرمائیے کہ سنو امام الانبیاء دے غلاموں کریم آقا علی صلات و سلام دا فرمانے کہ حافظ قرآن دے عزت کریا کرو اکثر بعض اوقات ساڑھے تھے جو دے کہ حافظ قرآن نے بڑی حکارت دی نگاہ نہ ویکھ دے کیونکہ اس بیچارے نے کم جو رمضان شلیف اچانا ہوتا ہے اگے پچھے تھا ویکھ دے نہیں پتن یو دیکھی عزت ہے کیا کچھ ہے سنو کنزل اللہ مادی اندر حدیث پاک موجودے سرکار نے فرمایا کہ فمن اکرمہ فقط اکرمانی جنہیں حافظ قرآن دی عزت کی تھی انجی سمجھو کہ انہیں میں محمد دی عزت کی تھی اتنا بڑا سرکار نے فرمایا امت نے سنایا ہے تیرسے واسطے حافظ قرآن دے گناہ وانو نہ ویکھا کرو اے نہ ویکھا کرو گا کی کر دینے اے ویکھا کرو کہ اے نہ دی نسبت قرآن دے نہ لیں قرآن دی نسبت میرے رسول دے نہ لیں کیونکہ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے دو جہاں کی زینت میرے حضور سے ہے قرآن پاک کی نسبت میرے حضور سے ہے آخری گل کر دیا ہوں گا میرے دوستو اجازت چاہاں گا حضرت عیسیٰ لادہ پیئے نہ صلات السلام ایک مرتبہ آپ دا قبرستان دیوی چو گزر ہویا ہے بولو کتھو گزر ہے قبرستان دیوی چو گزر ہویا ہے آپ ویک دیکھینے کے قبرتِ عذاب پیاؤندہ ہے قبرتِ عذاب پیاؤندہ ہے آپ نے ویکیا ہے چلے گئے نے رفاہ حاجت پوری کر کے واپس تشریف لے آئے لیں ویک دیکھینے کے دوبارہ قبر نور انعلا نور ویک دینے کے بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اللہ دی بارگاہ دیندر التجا کر دینے مولا آخر ماجرہ کیے پہلے میں گیا اسے قبر دیندر عذاب پیاؤندہ سے ہون قبر دیندر تیریاں رامتہ پیاؤندہ ہون قبر دیندر برکتان خاصل ہو گئی یعنے قبر والے نو انہیں آخر عمل کیڑا کی تائم حضرت عیسیٰ علی صلات السلام نے رب دی بارگاہ بھی چو پوچھے آئے میرے رب العالمین نے فرمایا کہ عیسیٰ پیغمبر جدو فوت ہویا اندھی بیوی حاملہ سی جدو اندھی بیوی نو بچہ پیدا ہویا ہے بچے نو پال دی رہیے ہون جا کے مدر سے دیندر لے گئیے جدو مدر سے دیندر لگئیے بچے نے جدو فرشتے بے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے میں عرشن رحمان نو غیائیے میں نو جنت عطا فرما دیتی ہے پھر کیوں نہ کما کہ اے قرآن نورانی شیشا رب دی را دکھلا جوہاں بے جڑائے نو پڑے تے عمل کرے اس ستہ جنت جاوے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ ناچیز دی حاضری اپنی پاک بارگاہ دیندر قبول و منظور فرمائے میرے تبس دوستو اے ہی پیغام ہے کہ گلی گلی نگرد اندر اے صدا ہونی چاہیے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں فردوس میں جا کر دم لیں گے وآخر دابانا الحمدللہ